اسلام علیکم نئی پارٹی کا جو ہے نا وہ شوشہ چل رہا ہے کہ ایک نئی پارٹی آ رہی ہے دو نئی پارٹیاں حالی میں بن چکی ہے ایک تحریک انصاف پارلیمنٹیریت کے پی کے میں اور ایک بنی ہے استقام پاکستان پارٹی پنجاب نے اس کو پنجاب کا کہا جا رہا ہے اس کو کے پی کے کا کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں پارٹیاں آپ کو بتایا ہے کہ پوٹی پوٹی آئی سے پی ٹی آئی سے نکلی ہیں ٹھیک اب یہ جو تیسری پارٹی کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے نا اچھا یہ جو دونوں پارٹیاں نکلی تھیں تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ جو پیپلز پارٹی نے الزام لگایا بلکہ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا کہ جو استقام پاکستان پارٹی بنی تھی یہ نون لگ نے بنائی ہے کیونکہ یہ سارے لوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے تھے تو نون لگ نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے جو نون لگ کی بی ٹیم ہے ٹھیک ہے لیکن جب ان سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کے پی جے میں جو پارٹی بنی ہے پارلیمنٹیرین تحریک انصاف وہ کہتے ہیں جی عوضہ صاحب نے نہیں پتا تو یہ صورتحال ہے ٹھیک ہے یہ سیاسی موسم ہے اب ایک دو تین دنوں سے ایک اور پارٹی کا جناب نام تجویز کیا جا رہا ہے جھنڈا اس کا بنایا جا رہا ہے گرین اور اس کا نام اور صدارت اور اس کا قرآندازی نکل رہی ہے شاہد خاکان عباسی کے اب آج بڑی باتیں چل رہی تھی ہیں ایک جگہ پہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی نیا مہرہ بنانا چاہتی ہے نئی پارٹی بنانا چاہتی ہے کاف لیگ کی طرح جیسے کاف لیگ بنی تھی آپ کو پتہ ہے نا کاف لیگ کیسے تو کاف لیگ کی طرح ایسی پارٹی بنانا چاہتی ہے اور جس میں جناب یہ شاہد خاکان عباسی ہے اور یہ وہ سر صورتحال یہ ہے کہ جو بھی پارٹی ہے نا جو بھی پارٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے اچھا کیوں دیکھتی ہے کیونکہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ لازمی سیاست میں مداخلت کرتی ہے میں نے ایک چھوٹی سی پارٹی بنائی ہے جسٹس پارٹی آپ یقین کرو کتنے وکیل اور دانشار مجھے ملے ہیں کہتے ہیں کوئی کسی فوج رابطہ ہے میں نے کہا ہم وکیل ہیں ہم تو ایسا سوچتے ہی نہیں کہتے ہیں نہیں نہیں تسی جیتی نہیں سکتے تسی اوپر آئی نہیں سکتے کسی جرنل نال کرنل نال اسٹیبلشمنٹ دے تسی رابطہ کرو تو فیر توانی پارٹی دینا چوتے آ جائے گی یعنی کہ یہ دونوں طرف سے ہے ایک طرف سے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے تو سیاسی پارٹی ہے مجبور ہے ساری جا کے وہ دروازہ کڑکاتی ہیں السلام علیکم میں آگے ہوں میرے لیے کیا حکم ہے آقا جیسے جن آ جاتا ہے نا کہ کیا حکم ہے میرے آقا تو اور بڑے بڑے سیاستدان جس میں اگر آپ کہیں کہ اسخر خان اور ذلفقار علی بھٹو اور اس میں جناب نواز شریف اس میں زرداری اس میں عمران کا بھی نام شامل کر لے یعنی کہ کوئی ایسا نہیں بندہ بچہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھتا ہو اگر دو تین دفعہ کوئی اکڑ دکھائی ہے تو وہ نواز شریف نے دکھائی ہے یا ایک دفعہ زرداری نے بیان دیا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور پھر وہ فوراں دوسرے دنی صبح فلائٹ تیار کری تھی وہ دبائی بھا گیا اور پھر نو مہینے دبائی سے آئے جب حالات نارمہ لوگے تو تب آئے تو اب اس کا کیا کریں ہم اب یہ کمر جوید باجوا نے کہا تھا کہ ہم فروری بیس سو بائیس تک مداخلت کرتے رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی اشارے کنائے بھی نہیں ہے اور سب کو پتہ ہے تین دفعہ تو مارشلہ آیا وہ کیا وہ بھی تو سیاست ہی ہے نا مشرف کا زیولہ کا یوگ خان کا تین دفعہ تو مارشلہ آیا بھئی سیدھا 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 دنڈا لے کے سامنے آگیا کہ لو میں آگیا ہوں ہون میں نلگل کرو تو سر جی یہ حالات ہے پاکستان میں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں پتہ اس کی کچھ نفسیاتی وجہات بھی ہیں ہمارے جو مسلم ممالک ہیں نا ان میں یہ چیز زیادہ ہے مسلم ممالک لیبیا عراق یہ جناب ترکی اور ان ملکوں میں فوج آ جاتی ہے کیوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو مذہب ہے نا وہ سب سے آگے ہے اس لیے اس سے آگے کانسٹریجیشن وغیرہ کی جو باتیں وہ پھر سمجھ ہی نہیں آ دی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کانسٹریجیشن پیچھے ہے زیادہ اللہ کہتا تھا کہ یہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اور میں ایسے ہڈی ڈالوں تو یہ سیاسدان دم ہلاتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے کہتا تھا نا اور آئین کیا ہے آئین ایک ایسی کتاب ہے اور یہ تو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے جبکہ یورپ میں مذہب کی کوئی حصیت نہیں ہے وہ جو قانون ہے نا رول آف لا اس کو ہی مذہب سمجھتے ہیں اس کو ہی قانون سمجھتے ہیں اس کو ہی ماں باپ سمجھتے ہیں اس کی اوپر عمل کرنا وہ فرد سمجھتے ہیں ہمارا یہ نہیں ہے ہمارا آئین ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ حالانکہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ سیاستان جب یہ مذہبی لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کیا آئین ہے جی یہ کوئی صحیفہ آسمانی ہے ہمارے لئے یہ پابندی صرف صحیفہ آسمانی ہے یعنی قرآن کریم بحث اور ہمارے لئے کوئی پابندی نہیں ہے تو ہم اس کو دل سے مسلمان لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے اس لئے کرنل کذافی اس لئے جناب یہ ترکی میں جو فوج آتی ہے وہ پاکستان میں جو بار بار مشرف اور یہ زیولہ کا ہے یہ سارا سرجی مسئلہ ہے مسلم ممالکہ جو انڈیا میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا کیونکہ انہوں نے مذہب کو علیدہ کر دی ہے اور نے کہا جی ہے سیاست میں کوئی مذہب کا حصہ نہیں ہے یہ آئین ہے یہ قانون ہے حالانکہ انڈیا کوئی دور تو نہیں ہے بنگلہ دیش میں بھی مسلمانوں کا ملک ہے وہاں بھی فوج آئی ہے افغانستان میں تو خیر فوج کا تصور نہیں ہے تو ویسے ہی کوئی حکومت ہے ہی نہیں نا وہاں بھی لیکن آج سرجی مجھے بڑا چلے ایک حوالے سے کہلیں خوشی ہوئی ہے یہ دنیا کی دنیا کی نمبر تین کرنسی مضبوط کرنسی کونسی ہے بھلا دیکھیں گوگل پہ جا کے دیکھیں اور آئی ٹی وی پہ بتا رہے تھے میں نے کہا یار یہ ہو نہیں سکتا تیسرا یا چوتھا نمبر دنیا میں افغان کرنسی ہائے ہائے ہمیں خوشی ہے کہ مسلم ملک ہے تو وہ ترقی کرے لیکن دیکھیں تو صحیح کہ کس طریقے سے وہ کرے یہ گوگل میں سرچ کرے کہ مضبوط ترین کرنسیوں میں افغانستان کی کرنسی آگئی ہے اور ان کا ڈالر اسی پہ کھڑے جب سے یہ تعلوان آئے اسی پہ کھڑے تو ہمارے ملک میں سر جی کسی چیز کا کوئی دوام حاصل نہیں ہے میرے خلقے وہاں پہ پھر کرپشن ختم ہو گئی ہوگی افغانستان میں کیونکہ وہ تو بہت وہ کر رہے ہیں سارا کچھ آئی پہ عمل کروا رہے ہیں اچھا جی یہ سیاسی پارٹی جو نہیں ایک بن رہی ہے شاید خکان عباسی کی تو کہا یہ جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسی پیور پارٹی ہمارے پاس آئے جو یس لو کرے اور کیوں کہ وہ اس نگران حکومت کو دوام نہیں دے سکتے ورنہ نگران سے بہتر اور کوئی نہیں ہے نگران سے بہتر وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی پارٹی آیا ہے جس کو ہم کسی طریقے سے بھی جنا وہ ادھر آگے کر لیں تب بھی تو دیکھیں نا یہ نواز شریف کا بیان آیا اب یہ پکی بات ہو گئی کہ شباز شریف جو بھاگے بھاگے گئے انہوں نے کہا نواز شریف صاحب خدا کے لئے کمر جوید باجوہ کا نام نہ لو فیض امید کا نام نہ لو اور ان کا نام نہ لو یہ انہوں نے کہا اب تو مانے گئے اب گجران والا کی ملاقات بھی لوگ مان رہے ہیں اور غلام دستگیر خان سے بھی کل پوچھا گیا ہے تو اس نے کوئی ہاں یا نام جواب ہی نہیں دیا انہوں نے کہا جی شباز شریف صاحب آئے تھے نہ انہوں نے نکار کیا نہ ہاں کی نہ نہ کی تو سمجھو آئے تھے نا یہ صورتحال ہے ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے ساری کھجڑی جو پک رہی ہے ہم نے بتایا نواز شریف کو 21 گوبر کو آ رہا ہے لیکن الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اس کی کوئی یقین نہیں ہے آج جو حلکہ بندیاں کی ہیں انہوں نے ایسی کی ہیں کہ دیکھ رہنا ہر زلے سے اتراز آئے گا ہر زلے کی سیٹ کو آگے پیچھے کر دیئے گئے وہ جی بکھر کی تین تھی تو چار کر دیں کسور کی چار تھی تو تین کر دیں لودرہ کی پانچ تھی تو چار کر دیں کراچی کی سات تھی تو آٹھ کر دیں ہر زلے کا اکھاڑ بچھاڑ کی ہے ملتان کی دس تھی تو نو کر دیں کسی کی نو کی دس کر دیں کسی کی دس کی گیارہ کر دیں کسی کی آٹھ سے سات کر دیں تو اب وہاں پہ اپیلے ہوں گی سارا کچھ ہوگا کتنا یہ چلے گا سلسلہ یہ سارا چلے گا ٹھیک ہے اب آئیں جناب علی یہ ساری ہے کہ آج ہم گھومتی چائے کی جگہ کیا چیز لے رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آئی ڈیفرنٹ چیز ہے اور آپ اس کی اوپر تفسرہ کرنا کہ یہ کیا ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ دیکھیں جی یہ یہ جناب دودھ ہے چائے کی بجائے آج ہم نے کہا جی چلے دودھ پیتے ہیں اور کوئی حکیم ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اور یہ دودھ ہے نا یہ اس کے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کھجور ہے یہ مدینہ سے کسی نے مجھے بھیجی تھی ایک عام کھجور ہے اور یہ اجوہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں جی بھگو کہ اس میں کھائیں تو یہ دو کھجور ہیں میں نے بھگوئی ہیں تو اب یہ گھومتی چائے تو نہیں ہے اس کی اوپر تفسرہ کریں کہ یہ کیا کھجور اس طرح جو ہے نا وہ پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے ٹھیک ہے یہ کھجور جو پھیر رہی ہے نا یہ یہ اس کا آپ نے بتانا ہے کہ جناب اس طرح سے کھجور بھگو کے دودھ میں بھگو کے یا پانی میں بھگو کے کھانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے نقصان ہے کیا ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے سہیں اللہ حافظ خدا ہے پہ اماندہ موسیقی بھگو کے لئے